سلطان عبدالعزیز اول سلطنت عثمانیہ کے 32 سلطان اور خلیفہ اسلام سلطان عبدالعزیز اول سلطنت عثمانیہ کے 32 سلطان تھے جنہوں نے 25 جون 1861 عیسوی سے 30 مئی 1876 عیسوی تک اقتدار سمحلی وہ سلطان محمود ثانی کے صاحب زادے تھے اور 1861 عیسوی میں اپنے بھائی عبدالمجید اول کے بعد تخت سلطانی پر براجمان ہوئے سلطان عبدالعزیز اول بشپن میں روایتی تعلیم حاصل کر رہے تھے جسمانی طور پر آپ بہت طاقتور تھے اور کشتی میں دیگر پہلوانوں کو پچھاڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے موسیقی اور مصوری کے بھی شوقین تھے آپ کی تیار کردہ کچھ موسیقی عثمانی دربار کی موسیقی کی لندن اکادمی نے عثمانی دربار میں یورپی موسیقی نامی album میں جمع کر رکھی ہیں عبدالمجید اول کے عہد میں شروع ہونے والی اصلاحات تنظیمات کا سلطلہ ان کے عہد میں بھی جاری رہا اٹھارہ سو چونسٹھ عیسوی میں نئی ولایتوں کے قیام عمل میں آئے اور اٹھارہ سو ارسٹھ عیسوی میں ایک ریاستی انجمن بھی قائم کی گئی آپ کے دور ہی میں عوامی تعلیم کے نظام کو فرانسیسی طرز پر منظم کیا گیا اور جامعہ استامبول کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا سلطان عبدالعزیز اول نے بلقان کے صوبوں میں بغاوتوں کے باعث روسی سلطنت سے دوستانہ تعلقات استوار کیے عبدالعزیز کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کے فرانس اور برطانیہ سے بھی دوستانہ تعلقات قائم ہوئے اور وہ پہلے یوروپی سلطان تھے جنہوں نے اٹھارہ سو سڑھ سٹھ عیسوی میں مغربی یورپ کا دورہ کیا جس میں انگلستان کا دورہ بھی شامل تھا انہوں نے یہ سفر ایک نجی ریل کار کے ذریعے کیا جو آج بھی استامبول کے آر ایم کے عجائب گھر میں محفوظ ہے اٹھارہ سو پچھتر عیسوی میں سلطنت تقریباً دوالیہ ہو گئی تھی اس کی وجہ جہاں ایک جانب فوجوں کی جدید خطوط پر تربیت و تنظیم نو تھی وہیں اس میں سلطان کے شاہانہ عیش و عشرت طرز زندگی اور عظیم کامیراتی منصوبہ جات کا بھی ہاتھ تھا اس کے علاوہ اٹھارہ سو پچھتر عیسوی میں بوسنیا اور حرزی گووینہ اور اٹھارہ سو پچھتر عیسوی میں بلغاریا میں بغاوتیں ہوئیں اور گیارہ مئی اٹھارہ سو پچھتر عیسوی کو دار الخلافہ میں بغاوت کے نتیجے میں انتیس اور تیس مئی اٹھارہ سو چھتر عیسوی کی درمیانی شخص سلطان کو استیفہ دینے پر مجبور کر دیا گیا چار جون کو ان کی لاش محل میں پائی گئی ان کی موت کے حقیقی اسباب معلوم نہیں ہو سکے اور خودکشی یا قتل کو ان کے موت کا سبب سمجھا جاتا ہے عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ عثمانی بحریہ کو جدید خطوط پر استوار کرنا تھا 1875 عیسوی میں عثمانی بحریہ میں 21 بحری جنگی جہاز اور 173 دیگر جہاز شامل تھے اس لحاظ سے وہ برطانیہ اور فرانس کی بحری افواج کے بعد دنیا کی تیسری سب سے بڑی بحری فوج تھی ان کے دور میں ہی پہلی مرتبہ بزریہ ریل سلطنت کے مختلف شہروں میں رابطہ قائم کیا گیا اور اس مقصد کے لیے استامبول میں سرکیجی ریلوے شٹیشن کا قیام عمل میں لائیا گیا جو آج بھی استامبول میں اسی عبو تاب کے ساتھ قائم ہے ان کے دور میں استامبول میں آثار قدیمہ کا عجائب گھر قائم ہوا ان کے عود میں ہی 1879 عیسوی میں ترکی میں پہلی مرتبہ ڈاک ٹکٹیں شائع کی گئیں اور ترکی نے 1875 عیسوی میں یونیورسل پوشٹل یونین میں بانی رکن کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی سبسکرائب کیجئے نور این ساہر کو احتحاص ایک اور بائیو گرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے